جب پاپٹر کام ہوگا تو کرنٹ کی گھر کی کرنٹ کیا ہو جائے گی پڑھ جائے گی جب گھر کی کرنٹ پڑھے گی تو ہمیں انرجی کا بیل بھی کیا ہو جائے گا زیادہ آئے گا اس کے بعد لائن لاسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے کاپر لاس کی صورت میں اس کے بعد ہمیں جو وولٹیج ریگولیشن ہے وولٹیج ریگولیشن مطلب کہ ہم کتنے وولٹیج سینڈ کر رہے ہیں کتنی ہمیں رسیب ہو رہے ہیں کتنے لاؤسز میں جا رہے ہیں تو ہمیں جو ریگولیشن ہے وہ کم سے کم حاصل ہوگی اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ سسٹم کو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا مطلب کہ آپ پاور فیکٹر کو استعمال کر کے سسٹم کی جنریشن کو بڑھا سکتے ہیں اور اگر یہ کم ہوگا تو ہمیں اس کی ویلیو کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا ساتھ ماہ اور میرے خیال میں آخری پوائنٹ ہے کم جنریٹنگ کپیسٹی اسے یہ براد ہے کہ جب ہمارے ہاں پاور فیکٹر کی ویلیو ڈیکریز ہوگی تو آٹومیٹکل جنریٹنگ کپیسٹی جو ہے وہ کیا ہوگی آپ پاور فیکٹر کو بہتر کر کے بہت حد تک جنریٹنگ کپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں تو آج ہمارا یہ ٹاپک تھا جس کا ٹاپ نام تھا کم پاور فیکٹر کے نقصانات تو جب ہم اس کے نمیریکل کریں گے تو اس میں آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی کہ جنریٹنگ کپیسٹی کیسے کم ہوتی ہے ورٹنج ایگریشن کیسے کم ہوتی ہے انرجی بل میں کیسے اضافہ ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات کی سمجھ آئے ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ